بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو ایت الکرسی پڑھنے کے وہ فائدے ایت الکرسی کو پڑھنے کے وہ بینیفیٹس بتانے جا رہی ہوں وہ فوائد بتانے جا رہی ہوں جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں اتنے زیادہ بینیفیٹس ہیں ایک آیت کو تلاوت کرنے کے کچھ مخصوص اوقات بیان کیے گئے ہیں اگر ان اوقات میں ایت الکرسی کی تلاوت کی جائے ایت الکرسی پڑھی جائے تو اس کے بے شمار پینیفیٹس ہیں بے شمار بڑے بڑے فوائد ہیں تو میں یہاں سب سے پہلے ایت الکرسی جو ہے آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحج القجم لا تاخذوہ سیناتوں ولا نعوم لہو ما فی السماوات وما فی الارز من زل لذی یشفعو اندہو اللہ بی اذنه یالم ما بین ایدہم وما خلفہم ولا یحیطونا بشیئی من علمه اللہ بما شاء واسیا کرسیہ السماوات والارز وَلَا يَعُدُّهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَلْ الْعَلِيشِ الْعَزِيمِ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ چند احادیث جو ایت الکرسی کی فضیلت اور فوائد پر ہیں بیان کروں گی ایک احادیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایت الکرسی پڑھا کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے یعنی بندہ انتقال کر جائے تو اس کے بعد وہ جنت کے اثار اور رہت کا مشاہدہ کرنے لگ جائے گا ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایت الکرسی کو چودھائی قرآن مجید بھی کہا گیا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو ایت الکرسی پاہ لیا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا اس کی تلاوہ تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کا سریعہ بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیرے آس پاس کے مکانوں کی بھی حفاظت ہوگی حرط ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو صورت فاتحہ اور ایت الکرسی پڑھ لے وہ شام تک ناپسندیدہ اور تکلیفدہ کاموں سے محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لیا کرے وہ صبح تک محفوظ رہے گا ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر ایت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دوگے یا لکھ کر مال میں رکھ دوگے یا بچہ کے گلے میں ڈال دوگے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا اب ایت الکرسی کی خاصیت کیا ہے کہ کن وقتوں میں یہ پڑھنی چاہے اس کے مخصوص اوقات اور کس طریقے سے پڑھیں میں آپ کو بتاؤں گی جمعہ کے روز بعد نماز اثر تنہائی میں ستر بار پڑھنے سے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی جب عجیب کیفیت پیدا ہو تو اس حالت میں جو بھی دعا کریں قبول ہوگی ایت الکرسی اور جو شخص اس کو تین ساو تیرہ بار پڑھے گا بہت بے شمار اس کو فائدے حاصل ہوں گے اگر وقت مقابلہ دشمن کے تین ساو تیرہ بار پڑھے تو غلبہ حاصل ہوگا جو شخص ایت الکرسی کو ہر نماز کے بعد صبح اور شام اور گھر میں جانے کے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھا کرے تو فقیر سے غنی ہو جائے گا یعنی اگر غریب ہے تو بے بہا امیر ہو جائے گا اور غیب سے رزق ملے گا چوری سے بھی محفوظ رہے گا رزق بڑھے گا کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا اور جہاں پڑے وہاں چور بھی نہیں جائے گا ایت الکرسی کے کل حروف ون ایٹی فور ہیں یعنی ایک سو چوراسی قرآن و حدیث کے قانون کے مطابق ہر حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے لہٰذا ایک دفعہ پڑھنے پر اٹھارہ سو چالیس نیکیاں ہر فرس نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے پر نائنٹی ٹو یعنی کہ بیانوے ہزار اب مہینہ بھر کے کل نیکیاں کتنی ہوتی ہیں دو لاکھ چھتر ہزار اب سال بھر میں کتنی نیکیاں ہیں کل تین تیس لاکھ بارہ ہزار سبحان اللہ آیت الکرسی کو اپنے اوپر پڑھنا لازم کر لیں میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل پر اگر نائے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ موسیقی